بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے اور خود سربراہ بن گیا تاکہ اپنے تمام جرائم پر قانون کی گفت سے بچا رہے اور اگر ان کو کسی جرم میں گرفتار بھی کر لیا جائے تو وہ اس کو سیاسی انتقام کہہ کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں حکومت وقت منع کرنے کے بہوجود ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے عوام کی صحت اور سکون برباد ہو جب یہ ڈرٹی ڈرزن جلسے جلوس نہیں کر رہے تھے اس وقت انہوں نے عوام کو کرونا کی وجہ سے گھروں میں قید کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کرونا بہاں نکلنے سے پھیلتا ہے اور وزیراعظم کے بار بار مکمل لاگ ڈاؤن نہ کرنے کے اپیل پر کان نہیں دھرا اور دو سے دھائی ماہ لوگوں کو مکمل ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا نہ ہی راشن نہ ہی پانی دیا گیا سارے ملک کو شٹر ڈاؤن کر دیا گیا کہ بہاں نکلنے سے کرونا پھیلتا ہے مزیدوں میں نمازوں میں پابندی لگا دی گئی اب جبکہ اس ڈرٹی ڈزن کے ٹولے کو جلسے جلوس کرنے ہیں ریلیاں نکالنے ہیں تو نئی منطق لے آئے کہ گھروں میں اور بند جگہوں پر کرونا پھیلتا ہے اور کھلی جگہ میں نہیں اور جلسے جلوس کھلی جگہ پر ہو رہے ہیں تو اب یہ ہمارے ان دو سے دھائی مہینے کی زبدستی قید کے بارے میں کیا کہیں گے جو انہوں نے دیکھ کر ہزاروں لوگوں کو بے روزگار اور فاکر کشی پر مجبور کر دیا تھا اس کا اضالہ کون کرے گا یہ ڈرٹی ڈزن سارے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں ہر شہر میں جلسہ جلوس کر کے اس جگہ کو گندگی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں آخری جلسہ مینارے پاکستان پر کیا پورے پارک کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا حکومت اب ان کا پھلائیوہ گن ساپ کر رہی ہے پہلے باغ قاسم کے دروازے توڑے اور اب مینارے پاکستان کے دروازے اور بینچے توڑ کے جلا دیں آخر ان کو کون رکے گا موٹروے سے کافلہ لے کے گزرتے ہیں یہاں بھی توڑ پوڑ کرتے ہیں ٹیکس ادا نہیں کرتے بلکہ بدماشی سے کہتے ہیں کہ موٹروے نواز شریف نے بنوائے تھے ہم ٹیکس کیوں دیں ان ڈرٹی ڈزن میں سارے مجرم و ملزم بڑے بڑے جرائم میں گرفتار ہوئے اور اب زمانوں تو پر رہا ہیں یہ پورے ملک میں گھوم رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں اور حکومت اس وجہ سے ایکشن نہیں لیتی کہ ان کے کچھ خاص بندے پہلے ہی حکومت میں موجود ہیں جو یہ کہہ کے وزی آدم کو ڈراتے ہیں کہ اگر ان پر پابندی لگائی یا روکا تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا لیکن حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ان کو قانون کے مطابق روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے کوئی بھی عرب پتی ہو یا غریب قانون سے بالتر نہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے منار پاکستان پر جلسے میں ہونے والے نقصانات پر حکومت پنجاب نے ای ڈی ایم کی قیادت کو ایک کروڑ سے زائد روپے کا ہر جانے کا نوٹیس بھیجائے یہ بے سود ہوگا وہ اس نوٹیس کو بھی جوتے کی نوک پر مار دیں گے ویسے بھی ان درٹی ڈزن میں موجود ایک مولانا کو ہر نوٹیس جوتے کی نوک پر ماننے کا بہت شوق ہے حکومت کو ایک قانون لانا چاہیے کہ جو پارٹی بھی جلسہ کرے اس کو پہلے ایک کروڑ روپے کا زرے زمانت جمع کرانا ہوگا جلسے کے لئے درخواست کے ساتھ ایک کروڑ روپے کا چیک منسلک کرنا ہوگا زرے زمانت کے طور پر جلسے کے بعد اگر کوئی نقصان ہوا یا گنگی ہوئی تو اس زرے زمانت سے اس کو پورا کیا جائے گا باقی رقم واپس کر دی جائے گی اگر ایسا کچھ نہ کیا گیا تو یہ لوگ اسی طرح تاریخی و مقدس مقامات کی تباہی اور برباتی مچاتے رہیں گے اور شہروں کو گندہ کرتے رہیں گے اب ایک اور بات ستائیس دسمبر دو ہزار بیس کو گڑی خدا بخش میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے سلسلے میں پیپس پارٹی کے زیر اعتمام ایک جلسہ ہو رہا ہے جس میں صوبہ پنجاب کی علاقائی پارٹی کی نائف صدر کیوی شرکت متوقع ہے اب کیا ان کے شہر بینظیر شہید کے مزار کے آتے میں گز کے دولت کے نشے میں ویسی ہی نعرے بازی کریں گے جس طرح انہیں بانیے پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ رحم اللہ کے مزار کے ہاتھے میں گز کر کی تھی وہاں تو اعترام کے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے کیونکہ ان کے نزدیک بابہ قوم کے مزار سے زیادہ بابہ کرپشن کی بیوی کا مزار اہم ہے